بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش اور عباد رکھے آمین سممہ آمین آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں پٹاٹو کٹلٹس جو بہت ہی مزدار اور بہت زبردست بنتے ہیں یہ کس طریقے سے بنتے ہیں چلو اب میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں آدھا کلو ابلی ہوئے علو میں نے لے لی ہے اس کو چوپر کے ساتھ ہم بریک کر لیں گے ان کو ہم نے اچھے طریقے سے میش کرنا ہے کہ تاکہ اس کی اندر کوئی گھٹلی نہ رہ جائے آدھا چمچ میں نے کالی مرچ کا ڈال دیا آدھا چمچ سرخ مرچ آدھا چمچ زیرہ ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ سوکی دھنیا ایک چمچ حلدی آدھا چمچ نمک اب میں نے اس کو چوپ بھی کر لوں گی اور مسالہ بھی مکس ہو جائے گا اس لیے ہلکا سا چوپ کرنے کے بعد میں نے نمک مرچس میں ڈال دی تاکہ چوپ کرتے کرتے ہی ہمارا مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور کتنا زبردست ہمارا مسالہ چوپ بھی ہو گیا اور مسالہ بھی مکس ہو گیا اس کو اپنے ٹرے میں یا کسی بھی پلیٹ میں اچھے طریقے سے سیدھا کر لینا اور ایک فریم لے لینا دل والا میں نے فریم لی ہے اس کے ساتھ ایسے ہلکا ہلکا ہلا کے آپ نے ٹکیںیں تیار کر لینی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کا دوبا کے آل پہ ضرور سیٹ کرنا دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اور کتنی زبردست ہماری ٹکیںیں تیار ہوگی اسی طریقے سے ہم نے ساری ٹکیںیں تیار کر لی ہیں چلو اب ہم دو انڈے لے کے ایک بول لیا اس کے اندر اچھے طریقے سے ہم دونوں انڈوں کو توڑ لیں گے میں نے دیسی انڈوں کا استعمال کی ہے اب دوسرے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہینڈ پیٹر کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ سفیدی اور انڈا اس میں مکس ہو جائے آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ نمک میں نے زیادہ پسالوں کا استعمال نہیں کیا صرف نمک اور کالی مرچ کا استعمال کیا ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انڈے میں بہت اچھا اور بہت ہی مزیدار لگتا ہے مسالہ ہمارا بہتری مکس ہو چکا ہے چولے پہ میں نے فرائی بان میں آئل ڈال کے پہلے ہی رکھ دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے جو کہ میں نے ٹکیں تیار کی ہیں ایک ایک پکڑ کے ہم انڈے میں ڈپ کر لیں گے اس کے بعد ہم تل لگائیں گے تل کے ساتھ خوبصورتی بھی بڑی آتی ہے اور مزیدار بھی بہت بنتی ہیں تل لگا کے ایک ایک پکڑ کے ہم اسی طریقے سے فرائی بان میں رکھ لیں گے اور کوشش کیا کریں ایسی چیز جب بھی بنائیں چولے کی آنچ جو ہے وہ تھوڑی کم کریں تاکہ زیادہ جلدی وہ اوپر سے چیز براؤن ہو جاتی ہے اندر سے پھر کچھی رہ جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور کتنا زبردست ایک سائیڈ سے کلر ہمارا ہلکا براؤن ہوا ہے فل براؤن ہم نے بلکل نہیں کرنا سب کی سائیڈ اسی طریقے سے میں چینج کر لوں گی ماشاءاللہ اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ ہمارے کٹلٹ کتنے پیارے اور کتنے زبردست تیار ہوئے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تھی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کرو تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی نئینی ریسپیں لے کے آ سکوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زبردست اور کتنے خوبصورت ہمارے کٹلٹ تیار ہوگے اب میں آپ کو پلٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتنے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور خوبصورتی بھی تیلوں کی وجہ سے بہت زیادہ آئی ہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بائے بائے اللہ حافظ